ناکام تیرے ظلم کی ہر چال تو ہوگی ہر تال تو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم یہ شاندار چوک کے اندر مین بزار میں کھڑے ہیں اور میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے والا آپ کو دکھا سکیں کہ ساری دکانیں بند ہیں اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان کی انجمند تاجرہ نے اور آفظ نئیم اور احمان صاحب نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے آج دکھی عوام کے لیے جو اردال کا شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا تھا الحمدللہ وہ سو فیصد کامیاب ہے الحمدللہ اور تمام تاجروں نے بالخصوص ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے کسی ایک نے بھی دکان نہیں کھولی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران ہوش کے ناہن لیں اور بجلی کے بلوں کے اندر کمی کریں اور اس کے ساتھ تاجر کے اوپر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے وگرنہ یہ تاجر بھی پھر پڑے تو پھر بنگلہ دیش والی صورتحال ہوگی اور اس صورتحال میں پھر کنٹرول کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عوام کے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس اتجاج کو ذہن میں رکھ کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محترم حافظ نیم و رحمان صاحب کی اپیل پر اور تنظیم تاجران پاکستان اور عجمن تاجران پاکستان کی اپیل پر ہونے والی آج کی سرطال میں جیلم کے تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسالی ارطال کا مظاہرہ کیا اور جیلم شہر پورا بند ہے اور اس موقع پر میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عوام کی آواز پر توجہ دیں اور لوگوں پر جو تین پرسنٹ ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کا مکمل خاتمہ کریں اور مہنگی بجلی جو ہے وہ عوام کو منظور نہیں ہیں عوام بجلوں سے تنگ آ چکے ہیں اس لیے حکومت عارضی ریلیف کی بجائے عوام کو مستقل ریلیف دے اور میں آخر میں پھر عجمن تاجران جیلم شہر کا مشکور ہوں بلکہ پوری زلہ جیلم کے اندر عجمن تاجران نے مسالی ارطال کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ الرحمن الرحیم آج عجمن تاجران پاکستان اور امیر جمعہ السلامی پاکستان حافظ نعیم و رحمان صاحب کی کال پر پورے پاکستان کے اندر ملخگیر شیٹر ڈاؤن ہٹتال ہے اس طرح جیلم شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دکان ایک بھی کھلی نہیں ہے مکمل تاجر اتحاد ہے اور کوئی حساب دکانیں پاندھ ہیں اس زالمانہ ٹیکس کے خلاف اس زالمانہ ان بلوں کے خلاف ان خرد و نرش چیزوں قیمتوں کے خلاف اور ملک کے حکمران جو ہیں وہ ظالم ہیں انہوں نے ایسے ٹیکس لگا دی ہیں جو عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے ہم حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ان لوگوں پر رحم کیا جائے عوام پر رحم کیا جائے اور یہ ظالم ٹیکس ختم کیا جائے تاکہ ملک خوشحال ہو سکے اور عوام آگے پڑھ سکے جو عوام کے دلوں بھی بہت رکھی تھی درمے کے اندر کے پاکستان کے اندر بجلی کے دل بہت زیادہ ہے آج وہ جاگر ہو چکا ہے پاکستان الحمدللہ شہور جاگر ہو چکا ہے تمام پاکستان کے تاجہ جاگر ہو چکے ہیں اور انہوں نے آج ان کی اپیل ور شہرڈ ڈور ورڈال کی ہے اور اس کا مظاہرہ آپ کا آج سب پہلے حدیث جوک جنم پر در کھڑے ہیں چاروں طرف دانے بانے ہیں اور ذیکھ سکتے ہیں ساری چیتیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی یہ اس چیز کا ثموت ہے کہ اگر وہ قرآن بھوش کے ناخل لیں اس سے پہلے کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کی سوپیار بنیں اور ان کو بھاگنے کے لیے لیکیپٹر تک نہ مل سکیں اس سے پہلے پہنگائی ختم کریں ٹیکس ختم کریں اور تیجنی کے قلعوں کے اندر خصوصی ریائیت کریں جو جماعت اسلامی سے انہوں نے اگریمنٹ کیا اس کے مطابق ریائیت ہے موسیقی